حالیب کے نام سے وہ اندھوہ میں شائع بھی ہوا تھا حبیب الرحمن مہنشی روانی اور شگلی روانی نے اس مضمون کا وزن محسوس کیا بلکہ یہ کہا کہ یہ مضمون اگر ہم شائع کرتے ہیں تو اعتدال خائم ہو جائے گا جو چھڑکے چل رہی ہیں نساب کے وقت میں وہ خط مہو ہو جائیں گے تو مضمون کے حالے سے بھی میں بات ارز کر رہا تھا کہ اندھوہ میں آپ کا وزن شائع ہوا تھا انوار اللہ حجربادی نے انوار احمدی کے بعد انہوں نے وقفے وقفے سے جیسے جیسے ضرورت پڑتی جیسے جیسے ضرورت پڑتی ایک رسالہ مخاصر الاسلام کے نام سے شائع ہی ہے اور گیارہ رسالے آپ نے مکمل فرمائے لیکن گیارہ رسالہ آپ کے انتخال کے بعد شائع ہوئے دس رسالے آپ کی زندگی میں شائع ہو چکے تھے ان رسالوں میں مختلف مضامین ہیں مختلف قسم کے اصلاحی مضامین ہیں تمانتونی مضامین ہیں اصلاح معاشرہ کے مضامین ہیں آپ انسانیت کی خدمت چاہتے تھے آپ کی دہلیلوں کا محصد اصلاح احوال اور انسانیت کی خدمت یہ بہت مین آپ کا مقاراق یہ مخاصر ذریعہ رہے سے تھا تو انبار احمدی مخاصر اسلام کے گیارہ رہا ہے اس سے ایک اور کتاب نام تو عربی دیا ہے نام تو عربی دیا ہے موضوع حدیث کے بارے میں بہت مفتو ہو دی یہ بھی ایک کلمی مسئلہ ہے اور عدب عدب کا جو موضوع ہے وہ کوئی مختص موضوع نہیں ہے عدب زندگی ہے جب ہم کہتے ہیں تو زندگی میں پیش آنے والے تمام باقیات اور حادثات عدب کا موضوع بن سکتے ہیں تو اس میں یہ موضوعات بھی آ سکتے ہیں آئیری موضوع جہاں آتے ہیں مانشورتی موضوعات ہیں معاشی موضوعات ہیں سیاسی موضوعات آتے ہیں مذہبی موضوعات بھی آتے ہیں تو اس طرح سے عدب جو ہے سارے موضوعات کا دوئے دنسل ایک آئینہ ہوتا ہے وہ آئینہ دکھاتا ہے عدب زندگی کی تفسیر کرتا ہے عدب زندگی کی تنقیق بھی کرتا ہے تو ہونے والے واقعات جو بھی سامنے آتے ہیں اس کی تنقیق بھی کرتا ہے لیکن ہر تحریر عدب نہیں کہلاتی ہر لکھی ہوئی چیز عدب نہیں کہلاتی عدب وہ چیز کہلاتی ہے عدب وہ تحریر عدب کہلاتی ہے کہلا سکتی ہے کہ جس تحریر کے پڑھتے ہوئے جس تحریر کے لفظ کو پڑھتے ہوئے ہم لطف حاصل کرتے ہیں جہاں مصرف حاصل ہو رہی ہے وہاں بیلو سطور میں بصیرت بھی اس کو حاصل ہوتی رہے وہ تحریر عدب قیداتی ہے جو خائم رہنے والی ہوتی ہے عدب مخامیت لیے ہوئی نہیں ہوتا لگے آفاخیت لیے ہوئی ہوتا ہے ہر وہ چیز جس کی تحریر آفاخیت لیے ہوئے ہے وہ عدب کا بہت نہیں موضوع کر سکتی ہے تو بہتا علامہ مول اللہ حیدر فالی اردو زمان میں ایسی ایسا اسٹائل آپ نے پیش کیا بھئی موضوع تو یہ ہے لیکن اس کو پیش کرنے کا دھن اسلوک جو جسے کہتے ہیں مولانہ مول اللہ کی اسلوک کی تشکیل میں جہاں سرسید کے دور کے لوگوں کی تحریروں کا بتالہ شامل ہے وہی پر خود ان کی اپنی ان کی اپنی علمی بصیرت کی شامل ہے ان کا اپنی طبع ہو رہے علمی بھی شامل ہے تو ان کی تحریریں مشکل سے مشکل مسائل کو بھی آسان بتا دیتی ہے آسان سے آسان پیرامے آپ پڑھ کے دیکھئے آج بھی آسان حصوص ہوتا ہے کہ یہ تحریر ایک سو پچیس سال پہلے لکھی بھی تحریر نہیں ہے بلکہ شاید دس پنرہ سال پہلے لکھی بھی دس تحریر ہوگی تو یہ جو سادہ سادگی آپ کی تحریر میں یہ آپ کا کمال ہے تو القدام المرفوق جو موضوع کنائے گیا وہ حدیث موضوع تھا ایک ہی بات میں اس کرتا ہوں کہ اس کتاب میں کیا اس کتاب کی اہمیت کس وجہ سے اس دور میں دیکھئے موضوعاتِ کمیر کے نام سے حدیث کی کتاب ہے اللامہ اپنے جوزی کی موضوعاتِ کمیر کہ حدیثیں موضوع کیسی ہوتی ہیں اس کے بارے میں لکھا آئی اللامہ انباغندہ حیدرباتی نے اپنی اس کتابیں اس کتاب میں یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہر حدیث موضوع نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک نام تھا بڑا مشہور عبدالکریم نامی وضع حدیث تھا یعنی حدیثوں کو وضع کرتا تھا وہاں بناتا تھا گھڑتا تھا اس نے خود اعلان کر گیا کہ میں نے چھار ہزار حدیث سے گھنی ہیں میں نے چھار ہزار حدیث حدیث سے وضع کی ہیں اس جملے کو کوٹ کر کے اللامہ انباغندہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو لوگوں نے چھوٹے کی بات پر بھی اخیم کیا وضع حدیث جو جھوٹنی حدیثیں کھڑتا ہے نا اس کے اعلان کو صحیح مان کر کے ہم حدیثیں موضوع ہیں موضوع ہیں کہنے لگ گئے یہ بار بھی اس نے جھوٹ گئی چار ہزار حدیثیں گھڑی ہیں کہنے کے بعد اس کو اندازہ تھا کہ لوگ جو فلطان میں پڑھیں گے اور صحیح حدیث کو بھی چھوٹے گئے تو آپ نے سمجھایا کہ جھوٹا بھی کبھی کبھی صحیح بولتا ہے جھوٹا بھی کبھی کبھی صحیح بولتا ہے لیکن حدیث کے ضعیب یا موضوع ہونے کا اطلاع مطنِ حدیث پر نہیں ہو سکتا الفاظِ رسول پر نہیں ہو سکتا رواعتِ حدیث یعنی رواعت جو رواعت رابیانِ حدیث کی جو خریح ہے اس کو اسنات کہتے ہیں اسنات رابیانِ حدیث کا جو سلسلہ ہے اس سلسلے میں اگر کوئی ایک رابی بھی ایسا دادر ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ کر دیا ہو تو موضوع تسین اس حدیث کو صحیح میں شمار نہیں یہ احتیاط کیوں کی تو مولانا نے اس کو اس کتاب میں بہت شرع و بست اقصاد سنجھ دیا اور جسے کابی لوگوں کے ذہن کھل رہے اور اس طرح کی گمرہ اسے پجیائے کتاب اللہ خلا ہمیں آپ نے کتاب اقلی باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں جیسے کہ سر سید نے کہا کہ شرق الخمر کا موجزہ جو خران میں موجود ہے شرق الخمر اور جب خمر دو پڑے ہو گیا خران کے اس واقعے کو بھی سید اپنی فکر میں تسلیم نہیں کر دے کہ موجزہ شرق خمر کو آپ نہیں مان میراج کو ان کی اپنی فکر اگزاد ہیں انہوں نے کر دیا کہ فرشتوں کا کوئی وجود نہیں شبلین امانی کہ ہم کچھ باتیں ایسی آگئیں کہ وہ بھی ماریز الہم میں آگئے موریز الہم میں آگئے تو انبار اللہ ان تمام کی ان تمام کی ان حالات کو لے کر آپ نے بتا دیا کہ اخل کیا چیز ہوتی ہے اخل کو اقبال لیکن کہ اخل کو تنخید سے فرصت نہیں اس قفر آمال کی اگر نقی کو اطلاع دی ہے لیکن مولانا رون نے فرمایا اخل قربان کن پر پیش مصطفح مصطفح کی بات بات یہ تو اخل کی قربان پر لیکن اخل بیکار بھی نہیں اخل چھڑا گئے رہا ہے لیکن منجل نہیں تو اخل کی بنیاد پر میراز کا واقعہ نہیں سمجھ گیا اخل کی بنیاد پر چاند دو 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 ہوا حضب نہیں ہوتا تو چونکہ اخل پر ہم مکمل اعتماد کریں گے تو یہ نقصان ہوگا کہ اللہ کی بات بھی ہم نہیں مات گئے رسول کی بات بھی ہم نہیں بات گئے تو لہذا اللہ مار اللہ نے اس بری ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے کتاب الاخل نامی کتاب لی دی اور اس میں اخل کے کیا کیا ہیں فوائد کیا ہیں نشتنات کہا ہوتے سب آپ نے بتا لی اخل کے تابع نہیں ہونا چاہیے اسلام کو اخل کے تابع نہیں ہونا ہے اخل کو چاہیے کہ وہ اسلام کے تابع ہو یہ آپ کے ثابت کر دیا اور کتابوں میں آپ حقیقت الفقہ نامی کے تابع کی کیونکہ لوگ فقہ کے بارے میں مختلف باتیں کر رہے تھے کہ فقہ کی کیا حقیقت ہے جو حضور نے کیا جو سامان کی بہت خفی ہے لیکن اس کو سمجھانے کے لیے آپ نے آپ کی تحریر کو اٹھا گئے کی یہاں تک کہ مرزا علام احمد خالیانی کی اس خیال کی تردیب پر جواب کر رہے ہیں وہاں بھی آپ کا خلم بہت ہی اہتیاب کے ساتھ ساتھ مرزا صاحب کے مخالف کے ساتھ بھی مخالف مخالفت کرنے کے رویے بھی آپ کے نہایت عدب اور عدب کے بہتے میں رہتے تھے اور بڑا لحاظ کرتے تھے اخلاق اور تکدار کی اگرہ آپ نظریت سے بھی عملی اجبار سے بھی پر کر تھے تو کتاب الاخل کے بعد میں اور کتاب دو جلدوں میں آپ نے فقہ کی حقیقت سمجھ دیا ہے میں زیادہ تکشنا کی نہیں جو میں بہت بہت ہو رہا ہے کہ فقہ کی بنیان احادیث پر ہی ہے فقہ کا کوئی مسئلہ کسی حدیث سے خالی نہیں ہے یہ آپ نے سمجھ کیا ہے اور ان کے اس کتاب کا اثر ایسا آلمگی رسل ہوا آلمگی رسل کرو آلمگی رسل ہوا کہ ان کے شاگر مولانا عبداللہ شاہ صاحب نشبندی اللہ معنوار اللہ کے شاگر ہیں انہوں نے اس کتاب کا متعلق کر کے حدیث میں ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے جو فقہ حنفی کے دلائل کی قائد کرتی ہوں انہوں نے حد زجاجت المصابی کے نام سے پانچ جلدوں میں عبداللہ شاہ صاحب نے کتاب لکھی اور اس کی تجریہات بھی بانی جلدوں کے اس کی تجریہات تو بائیس جلدوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ فقہ حنفی کا ایک مسئلہ ہے اس مسئلے کے قہر آٹار گز گز بارہ بارہ حجیس نے عبداللہ شاہ صاحب کی تو عبداللہ شاہ صاحب کا یہ کارنامہ بھی دراصل اس کارنامے کو انجام دینے کے لئے علامہ انوار اللہ حیر عبادی کی کتاب مہمیز کا کام کر گئی اور پوری عالمی سطح عبداللہ شاہ صاحب کی اس کتاب کی بھزرائی ہونے رہے پھر اس کے بعد ہم چاہتا ہوں کہ لفظیات کی سلسلے میں ایک بات بھولی کہ میں خدم کر رہا ہوں لفظیات کی سلسلے ہوئی آپ کی نظر میں جو لفظیات رہے ہیں میں نے کہانا کی دائر انہوں کا زیاد معنی تربی اور فقصی جب آپ عبداللہ میں لکھے تو اپنے الفاظ آگئے تو ایک دو لفظ میں آپ عرض کرتا ہوں آپ نے لکھا دماغ دماغ کے بارے میں لکھا کہ دماغ جو ایک متخلخل گوشت کا نام ہے دماغ کا نام کون دیا ہے مجھے بتائی دماغ کی تحیم کس نے کی ہے مجھے بتائی ایک متخلخل گوشت ہے لکھ دیا انہوں نے اپنی داخور غاصل اسلام کے متخلخل کے معنی یہ دکھا گیا کہ ایسا گوشت اندر سے خالی دھیلا دیا اندر سے خالی دھیلا متخلخل خالی 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 کلوی عربی ہے تو انہوں نے لفظ متخلخل استعمال کر کے بتلا دیا کہ ہم کو لغت دیکھنے کی چندہ ضرورت نہیں پڑے بھی متخلخل خود بتا رہا ہے یہ لفظ کے محل لفظ کا محل استعمال اتنا خوبصورت ہے کہ اس جملے میں ایسا لفظ جڑ دیا کہ معنی بہت دوسرا لفظ ایسی ہے ایک لفظ ہے متلخ تخ اب اتنا بھاری برگم سقیم لفظ ہے ایسی لفظیات ہماری زبان میں بہت کم کے برابر ہیں لیکن اس کو ان کا جو طریقہ استعمال ہے محل استعمال ہے لفظ کوئی دروبست کی جو قیفیت ان کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے میں بتانا چاہتا ہوں جو ان کے اسلوب میں مدد کر ساکھت ہوتی ہے ان کا اسلوب ہل ہی اسلوب بنتا ہے تو جس وقت مسجد النقوی میں گھوڑے باندے گئے تھے یجیب کے دروائے گھوڑے باندے گئے تو وہ حصہ گھوڑوں کی لید اور ان کے بولو پراز سے وہ حصہ متلک تک ہو گیا تھا اب آپ دیکھئے استعمال اتنا بہترین کیا اس لفظ کا کہ ہم معنی کے خریب خریب پہنچ جاتے ہیں کہ متلک تک یہ عربی لفظ ہے مضبع اللغار اور منجد میں بدنیتی کے حوالے سے کسی جگہ کو آلودہ کرنا اب دیکھئے یزید بدنیتی کی وجہ سے مجید نقوی جیسے پاکیزہ جگہ پر گھوڑے بان دیئے تھے اور گھوڑے باننے کا نتیجہ نہیں جا کہ اس کے بولو خراست کو آلودہ ہوگی تو بدنیتی سے جو اجزید آلودہ ہوتا ہے اس کے لئے ایک لفظ تخت اس کو آپ نے استعمال کر کے کبھی میں آسانی طرح روانی تو اس طرح تشکیل میں آپ کا جو اسٹائل ہے آپ کا اسلوب ہے وہ اسلوب بھی ایک نیرانہ اسلوب ہے اس اسلوب کے پچھانے کے لئے تین چار الفاظ میں بولنگا آپ فور نہیں سمجھ جائیں گے یہ لفظوں کو آپ میں رکھ کر جب ان کی اگر پڑے میں نام ادھے کے بغیر آپ بوری پچھان لیں گے کہ اللہ انوال اللہ حیث پکلا نہیں ہمیشہ ان کا جو جیسا تکیہ علام ہم ہم ملتے بات کرتے تکیہ علام تو یہ جو جملہ شروع کھتے ہیں کبھی یہ ادنا تعمل سے اندالہ ہوتا ہے ہم نے بجدان سے اس کو محسوس کیا یہ چار پانچ لفظ ایسے ہیں کہ آپ کی اسلوب میں بار بار وہ حصہ لیتے رہتے ہیں ان کے اقصرات استعمال سے اسلوب کی ایک نئی شکل سامنے آتی ہے اور ان کی تحریر کو پڑھتے ہوئے پوری آپ کیش کر لیں گے یہ لیے الفاظ کر شاعری کے حوالے سے بات اس کر ہوں کہ آپ کی شاعری شمیم الانوار کے انتخال کے بعد مجمع شاہ ہوا شمیم الانوار اس میں زیادہ تر فارسی کلام اردو بہت کم ہیں فارسی کی چوبیس وزلے ہیں اور اردو دس غزلیں ہیں پردو کی اور دو غزلیں ہم کو ہماری حقیق کے دوران غیر مقبوع بھی ملی ادارہ بیان دیو اس کو بھی ہم نے شاہر کر لیا ہے ان بارہ غزلوں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ انبار اللہ کسی کے شاہر بھی نہیں تھے شاہری میں کسی تصوف برائے شیر گفتن خوبص تصوف کا مزاج شیر پھینے کے لیے بہت آسانی مہیا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے آپ کبھی کبھی خالی وقت میں جب فارغ ہوتے اوڑ بنتا تو آپ شیر پہتے تمکین کاظمی کا نام آپ نے سناو تمکین کاظمی تمکین کاظمی یہ منتجب الدین تجلی کے فرزن ہے منتجب الدین تجلی بھی بڑے شاہر سمجھ جاتے تھے وہ مولانا مولانا کے دوست تھے یہ دوست کے فرزن تھے مولانا کے پاس آتے جا رہتے تھے تو تنکین کاظمی نے ایک مضبور لکھا جو لخوش اور علامہ انوار اللہ کی شعر بہت صحاب ہوتے تھے اور شستہ ہوتے کسی نے پوچھا علامہ کس کے شاگر ہے بولے میں شاگر تو ہوں نہیں لیکن اہل فرزن میں اپنے آپ کو نہیں کہتا وہ باتیں جو امیر مینائی اور داخ کے زمانے میں چلتی تھیں جو نوک جھوک چلتی تھیں سمائے بتائے کے بارے میں چلتی تھیں اور آپ کے مختلف شعری لحاظمات سلسلے باتیں ہوتی تھیں ان باتوں میں نہیں بات لیکن بہرحال اس کے باوجود شاعری کی تمام جو رجوعات سے ان کا کلام مختلف کلام خود اس بات کی شاہد ہے کہ وہ اپنے دور کے بہت خادر دنوں کو دیکھا تو انہوں نے لکھا کہ ان کی زبان شستہ زبان ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ امیر بنائی کے شاہد رہے ہو اور ٹکسالی زبان میں وہ شیئر گئے تو اب یہ شہادت کافی ہے ان کی شیئری تحرک کے لیے بہرحال ان درس بہرحال بزلوں پر الحمدلللہ میرے جو کوشش کی ہے اس میں ہر لفظ کو ہر سنرک کو نکال لے کی ہر شیئری لازم کو پڑھنے کی کوشش کی ہے تو چالیس رفات خود میرے اپنے ہو گئے تو شاعری ایسی ہوتی ہے کہ دل کو چھو جائے تو شاعری اتنے لوازم ہیں الحمدلللہ ہم اللہ فارغی کے یہاں محسوس کرتے ہیں اس اعتبار سے ان کی ایک بہت باکمال شخصیت ہے اور ان کے خدمات ناخرہ بیرے خوش ہیں میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اکردو اکرم نخواش کی حوالے سے کہ انہوں نے چند باتیں تشکرنے کا مجھے موقع ارائیت فرمایا آدھا بیرے شکریہ آدھا آدھا آدھا